السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس نے سیاہ مورتی کے دریئے اس فولادی دروازے کو بند کر دیا جس کے بند ہو جانے کے بعد منتری محل کا یہ حصہ دوسرے حصے سے بالکل الہدہ ہو جاتا تھا وکرم سنگھ نے ٹھہر کر اپنے ماتھے کا پسینہ پونچا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تلسم قدے کے ساتھ میں کمرے میں آیا جہاں نرملا کماری رامی شوری اور چندر سنگھ اس کے منتظر تھے تم لوگ یقیناً میرے اس عمل پر حیران ہوں گے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں مسلسل یہ کیسی عجیب حرکتیں کر رہا ہوں وکرم سنگھ نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نہیں آقا ہمارے لئے آپ کی کوئی بات عجیب نہیں ہے چندر سنگھ نے سر جھکاتے ہوئے کہا آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ریاست کے سب سے بڑے سیاست دامی آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے ذہن اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور آپ کے ذہن کی جستجو کرنا ہمارے فرض میں شامل بھی نہیں ہم تو آپ کی جنبشے چشم و لب کے پابند ہیں ہم سے یہ سوال کرنے کی بجائے حکم دیجئے کہ ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑیں یا موت کے خونی دہانے میں اپنی گردنیں رکھنے چندر سنگھ مجھے تم سے یہی امید تھی اہل وفا کے یہی انداز ہوتی ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر کیوں کا لفظ کبھی نہیں اُبھرتا جب ایک بار آہد استوار کیا جا چکا تو پھر کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی وکرم سنگھ کی نظریں چندر سنگھ کے چہرے سے گزرتی ہوئی نرملہ کماری پر ٹھہر گئیں تم لوگوں نے میرے حکم کو اپنی زندگی سے وابشتہ کر لیا یہ تمہاری فرض شناسی تھی اور جذبہ وفاداری تھا جس نے میرا دل خرید لیا میری روح سرشار ہو گئی مگر اس کے ساتھ میرا بھی ایک فرض ہے کہ تمہیں نئے سفر کی تفسیرات سے آگاہ کر دوں وہ سفر جس میں جانوں کی قربانی پہلی شرط ہے میں انسانی جان کی قیمت سے واقف ہوں اسے جسم سے نکال پھینکنا آسان نہیں ہوتا پر بھو ہم اپنی جانیں تو آپ کے ہاتھوں بیچ چکے پھر اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی اب کی بار مرازمہ رامی شوری اپنے آقا سے مخاطب ہوئی تھی اس وضاحت کی آج بہت ضرورت ہے وکرم سنگھ کا لہجہ اچانک اداس ہو گیا تھا میں نہیں چاہتا کہ بعد میں تمہیں اس خرید و فروخت پر پشے مانی ہو کہیں یہ نہ سوچو کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا نہیں آقا ایسا نہیں ہوگا رامی شوری اور چندر سنگھ نے بیق زبان کہا آخر ہم بھی راجپوت ہیں اور راجپوت سود و زیان کا حساب نہیں کرتے ایسا نہ کہو کہ میں نے بے شمار راجپوتوں کو نقصان کے موسم میں آنسو بہاتے دیکھا ہے وکرم سنگھ نے کہا تم وفادار اس لیے نہیں ہو کہ تمہارا تعلق راجپوت قوم سے ہے میری آنکھوں کے سامنے کئی بے وفا چہری ہیں اور ان سب کا تعلق نسل چوہان سے ہے تو قوم صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے سچائی اور کھرے پن کا میار نہیں ہوتی دیانتدار اور باوفا اس قوم میں بھی پائے جاتے ہیں جنہیں تم نیچ کہہ کر پکاتے ہو میراجپوت ہونے کے ناتے سے تمہارا احترام نہیں کرتا میں ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے تم پر نازہ ہوں اور یہ نازی اعتبار آج اس آزمائش کی خوفناک منزل تک آپ پہنچے ہیں ومنزل یہ ہے کہ شاید میں تم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر نئی دنیا کی طرف جا رہا ہوں نرملا کماری رامی شوری اور چندر سنگھ کو سکتا سا ہو گیا منزل فیراغ دوسری دنیا نرملا کماری کی لرشتی ہوئی آواز ابرے پتہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں بیٹی سات فیراغ میرے اندازے سے پہلے آپ پہنچیں وکرم سنگھ بیٹی کو تنہا چھوڑتے وقت رو دینا چاہتا تھا مگر اس نے ان آنسوں کے طوفان کو پی لیا جو آنکھوں کے بند توڑنے کے لیے بے قرار تھا مجھے اس لمحے فیراغ کی آمد پر اسی طرح یقین تھا جیسے میں تم تینوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ رہا ہوں مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وقت اتنی جلدی پوری بیشات کو درہم برہم کر دے گا اب کوئی نہیں جانتا کہ شاہ پر کیا گزرے گی وزیر کا کیا حال ہوگا اور پیادے آگ اور خون کے قسم حاج پر دشمنوں کے لشکر جرار سے الچیں گے ہائے یہ میری فوج جو شرف پانچ افراد پر مشتمل ہے وکرم سنگھ کو اپنے سینے میں درد کی ایک تیج لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا آقا آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے چندر سنگھ بے چین ہو کر قریب آیا نہیں میرے بچے میں بالکل ٹھیک ہوں وکرم سنگھ کے لہجے کی گرج لوٹ آئی تھی ساعت فراق تو جدائی کی گھڑیاں تو پتھروں میں بھی شکاف ڈال دیتی ہیں اور میں تو پھر ایک بڑھا انسان ہوں جسے زمانے کے الٹ پھیر نے کھوکھلا کر دیا ہے اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت جدا ہوتے وقت مجھ پر اتنا اثر تو ہونا چاہیے کہ میری زبان کھاپنے لگے قدم لڑکھڑا جائیں اور آنکھوں سے چید اور اساعت کے جلتے ہوئے موسم میں ساون بھادوں کی کوئی بون برس جائے وکرم سنگھ کے ضبط کا یہ انداز دیکھ کر نرملا کماری چندر سنگھ اور رامی شوری رونے لگے میں تمہاری آنکھوں پر جبر کے پہرے بٹھانا نہیں چاہتی مگر پھر بھی میری خواہش ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنسوں کو روک لو یہ آنسوں اس وقت تمہارے کام آئیں گے جب میں تم سے بچھڑ کر جدا ہو کر بہت دور چلا جاؤں گا پھر جب برہا کی آگ بھڑکے گی تو پھر نین ندی کا یہ پوتر اور شیطل جل ہی اس اگنی کو بھجائے گا پانی کے ان چند قطروں کو بچا کر رکھو تمہیں نہیں معلوم کہ کیسی آگ لگے گی یہ کہہ کر وکرم سنگھ اچانک کمرے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی طویلو عریض فولادی تجوری کی طرف بڑھا پھر اس نے تجوری کے دونوں پر کھول دیئے یہ میرے بزرگوں کا خاندانی سرمایہ ہے اس میں کوئی زیور کوئی ہیرہ اور کوئی سکہ چیتوڑ کے حکمران کی خوش آمد کر کے حاصل نہیں کیا گیا ہے سیم و ذرکہ جی امبار راج پوت سمرات کی بخشی ہوئی جاگیر کا سمر نہیں ہے یہ میرے پرکوں کا نجی دھن ہے اگر تم اس دولت کو سونگو گے تو اس سے بے زمیری کا تعفون نہیں اٹھے گا اور غلامی کی بھو نہیں آئے گی یہ سارا معلومتہ مردانِ آزاد کا خزانہ ہے اس کی چمک انسانی خون سے مستعار نہیں دی گئی ہے یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے ترملا کماری کی طرف دیکھا تم اپنی ماں کے زیورات کو پہچانتی ہو ان پر تمہارا حق ہے وکرم سنگھ وسیعت کی انداز میں کہہ رہا تھا ویسے تو یہ ساری دولت ہی تمہاری ملکیت ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس دولت کو ان لوگوں پر خرچ کرو جو سچائی کی راستے پر چلتے چلتے افلاس و محرومی کا شکار ہو گئے ہیں وہ جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے لیکن ان کے چہروں پر بھوک لکھی ہوتی ہے اور لباس غربت کے میل سے اٹ جاتے ہیں سیموزر کے اس زخیرے سے تم ان لوگوں کی کفالت کرنا پھر میری بیچین روح کو قرار آ جائے گا اور میں سمجھ لوں گا کہ میرے بزرگوں کا اساسہ رائے گان نہیں گیا آپ ابھی سے ایسی باتیں کر رہی ہیں نرملہ کی قوت برداشت جواب دے گئی ابھی تو ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تادیر قائم رہے گا نہیں بیٹی تمہیں موسم کا اندازہ نہیں ہے وکرم سنگھ جبرن مسکرہ رہا تھا میری آنکھوں سے دیکھو ہر طرف گہری تاریخی چھائی ہے اور تمام سائے ایک دوسرے سے گلے مل کر رخصت ہو چکے ہیں وقت کم ہے آؤ ہم زندگی کا نیا پیغام سنیں یہ کہہ کر وکرم سنگھ کمرے سے نکل آیا برملا کماری ملازمہ رامی شوری اور چندر سنگھ بھی اس کے آقم میں سر جھکائے چل رہے تھے ساتھویں کمرے سے نکل کر وکرم سنگھ پانچویں کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک شفید پستر پر علی آمیر آفریدی کھلی آنکھوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا انسانی قدموں کی آہت سن کر شاہی صفیر چونکہ مہامنتری آپ تشریف لے آئے ہاں فرزن میں آ گیا ہوں مگر تنہا نہیں وکرم سنگھ نے آفریدی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا میرے ساتھ تمہارے تین غم گشار اور آئے ہیں آفریدی کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہت اُبھر آئی اب تو آنکھیں ہی نہیں رہیں کیسے پہچانو کہ کون غم گشار ہے اور کون دشمن کہنے کو یہ دیار غیر ہے لیکن یہاں تمہارا کوئی دشمن نہیں آئے گا وکرم سنگھ نے اپنی عادت کے مطابق علی آمیر آفریدی کے شر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اب تم میرے خاندانی تلسم قدے میں ہو جہاں رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کے دراج ہاتھ نہیں پہنچ چکتے ان کے ہاتھ مجھ پہنچے ہی کب تھے وہ تو جسم پر مشک ستم کر رہے تھے زبان تو میرے اختیار میں تھی علی آمیر آفریدی مسکر آنے لگا زبان ان کے دست کرم کا سوال کرتی یا ان سے پناہ مان لیتی تو پھر میں سمجھتا کہ واقعی رانی پدمنی کے ہاتھ دراج ہیں وہ تو انتہائی مختصر اور بلکہ بے ہاتھ کی عورت ہے شاہوں کی بجائے ان کے ملازموں پر غصہ اتارتی ہے آج تک میں نے اتنے کمزور عورت نہیں دیکھی آفریدی مہارانی پدمنی کا توسخر اڑا رہا تھا کچھ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا پھر مہامنتری وکرم سنگھ نے اس سماد کب تک قائم رہے میں عجیب سا شور سن رہا ہوں یہ شور مجھ سے میری سماد چھین لینا چاہتا ہے میں بڑی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے وہ پیغام سنا دو جو تم نے سنیاسی آنن پال کو سنایا تھا کیا رانی سفیر کی فطری ذہانت تھی جس نے آنکھوں کی روشنی کے بغیر اسے کچھ ہول ناک مناظر دکھا دیئے تھے نہیں ایسی کوئی فکر انگیز بات نہیں ہے مہامنطری وکرم سنگھ نے آفریدی کو آزردہ دیکھ کر صورتحال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی مہامنطری میں اندھیرے کا مسافر ضرور ہوں مگر ابھی میرے ذہن کے چراغ نہیں بجی ہیں آفریدی کا لہجہ اچانک افسردہ ہو گیا تھا دماغ کی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ اہل اقتدار کو آپ کی اروش پسند نہیں آئی ان کی پسند اور نا پسند سے میں اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا وکرم سنگ نے تیز آواز میں کہا فضائیں زہر سے بھر چکی ہیں اور میرے تاروں طرف سازشوں کے شولے بھڑکا دیے گئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس پیغام کے سننے سے پہلے جل جاؤں اور پھر میری راک ان کے راستے کی دھول بن جائے جلدی کرو فرزن اگر مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تو بھیڑی اپنے اپنے غاروں سے میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے وہ ایک ہی پیغام ہے جو عزل سے عبد تک گونجتا رہے گا بالآخر فریدی نے مجبور ہو کر کہا اشہدو اللہ الہ اللہ و نہیں ہے کوئی مابوس سوائے اللہ کے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری رسول ہیں جیسے ہی آفریدی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کمرے کی فضا حیبت و جلال سے لبریز ہو گئی ویکرم سنگھ کانپنے لگا اور نرم الا کماری بھی اپنے جسم کی لرزش پر کابو نہ پا سکی رکرم سنگھ نے حرف بحرف اس پیغام سر مدی کو اپنی زبان سے ادا کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تم گوار رہنا آفریدی کہ میں نے ہزاروں دیوتاؤں کا انکار کر کے ایک خدا کی ہستی کا اقرار کر لیا ہے میری گواہی کی ضرورت نہیں کہ آپ نے جس کی خدا کی اقرار کیا ہے وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وہ ایسا سننے اور دیکھنے والا ہے کہ اگر بیق وقت ساری کائنات گواہی دے تو ایک حرف بھی اس کی سماعت کی گریف سے نہیں بچ سکتا میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں وکرم سنگھ کی حالت یک سر بدل گئی تھی اس رشتے کے بعد تمام رشتے باطل نظر آنے رکھے ہیں یہ وہی اقرار ہے جو ایک ذات کے سوا ہر شے کی نفی کر دیتا ہے بیٹی تم نے یہ پیغام سن لیا وکرم سن نرملا سے مخاطب ہوا یہی پیغام سنیاسی آنند پال نے سنا تھا اس پیغام کو سننے کے لیے مائی بھان مطی برسوں سے کوہ آبو کے ایک مندر میں محصور ہیں اور یہی پیغام تمہارے باپ نے ایسی حالت میں سنا ہے جب اس سے اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی جا آپ کی صحبزادی بھی تصریف لائی ہیں علی آمیر آفریدی بے قرار ہو کر بول اٹھا ہاں یہ میری بیٹی نرملا ہے جو تم سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے وکرم سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ بھی تمہارا مذہب اختیار کرنا چاہتی ہے انہیں مجبور نہ کریں گواہی نامکمل رہے گی اور نامکمل گواہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی نہیں میں مجبور نہیں ہوں یقایق کمرے میں پرسوز آواز ابری میں نے اس اقرار کی تلم میں سنیاسی آنان تال کو بڑی عذیت ناک موت مرتے دیکھا ہے یہ کوئی جنون نہیں تھا جسے سنیاسی نے گلے لگا لیا اور تشدد کی آگ میں جل کر خاک ہو گئے سنیاسی کی آنکھوں نے کشتو دیکھا جسے پانے کے ریے وہ فنا کے راستے پر دوڑتے چلے گئے تھے آخر اس پیغام کی کوئی تو حقیقت ہے کہ میرے باپ چند حرفوں کے بدلے اپنی شاہانہ زندگی قربان کی یہ دے رہے ہیں اور اس شخص کی زندگی بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے جسے جبر استبداد کی دیوی بھی اپنے آگے نہیں جھکا سکی نرماللہ کماری کا اشارہ خود علی آمیر کی طرف تھا تو پھر آپ بھی اقرار کر لی جئے اسے حالت جبر نہیں کہہ سکتے آفریدی کی نظروں کے سانم نے نرماللہ کا چہرہ نہیں تھا مگر پھر بھی ایک اجنبی دوشیزہ سے بات کرتے وقت اس کی آواز میں ہلکی سی لذش تھی پھر جب نرماللہ کماری نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو ایسی مشہور کنفیدہ آواز میں اُبھرنے لگی جس کی دل کشی کی آگے مندروں کی گھنٹیاں بجھ کر رہ گئی تھی اور ناکوس بے صدا ہو گئے تھے آفریدی اب میری روح کا بوچ اتر گیا وکرم سنگھ بہت زیادہ سرشار نظر آنے لگا تھا اب مجھے چیتوڑ کی گلیاں سونی ہو جانے کا اور نوکیلے پتھروں پر چلتے پاؤں آبلوں سے بھر گئے تھے کہ تُو نے ان کے ہم سفر بھیج دیئے اے خدا تیرے یہ چند نام لیوہ آدم خوروں کی بستیوں میں پناہ ڈھونٹے پھر رہے ہیں انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے کہ تیرے کرم کے سائے بان سے اور چندر سنگھ کے دامن پھیک گئے فرزند میں جا رہا ہوں اچانک وکرم سنگھ نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا رام دیو اور رتن سنگھ کے جاسوسوں نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے جو موت اور فیراغ کی منزل ہے میرے راز ان پر ظاہر سنگھ کی بات کارتے ہوئے کہا میں اپنی انجام سے باخبر تھا سفارت کے یہ مرحلے جان دے کر ہی انجام دیے جاتے ہیں مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلیے میں ان کا کرش چکا دوں گا میری خاطر اپنے جاہو جلال اور نرملا کماری کی شاہان زندگی کو اربان نہ کی جی آپ کو پیغام سننا تھا سن لیا اس پیغام کے سہارے باقی زندگی سکون سے بسر کی جا سکتی ہے آپ بدوں کے حجوم میں رہ کر بھی اپنے خدا کو یاد کر سکتے ہیں کچھ دن ہی کو بات ہے جب دوسرے ہم مدھبوں کا قافلہ آپ سے آم بہت جل پتھروں کا یہ کاروبار ختم ہو جائے گا پھر آپ انہی شاہ راہوں پر اپنے شیشہ دل کو نکر نکلیں گے اور کوئی پتھر اچھاننے والا باقی نہیں رہے گا آفریدی نے وکرم سنگھ کو نئی راہ دکھائی تھی تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں ستم گروں کی حوالے کر دوں وکرم سنگھ نے پوچھا اس میں فکر و تردد کی کیا بات ہے میرا کام ختم ہو چکا آفریدی پور شکون لہجے میں کہہ رہا تھا میں سلطان کے عشق کا پیغام لے کر آیا تھا جسے رانی پدمنی نے سننے سے انکار کر دیا اور وہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ ایک سفیر کی حیثیت سے مجھے کیسی فتوحات حاصل ہوں مجھے اسی وقت دربار چی توڑ میں لے چلئے میراج رتن سنگھ رانی پدمنی رام دیو اور دوسرے اہل دربار کو بھی یہی پیغام سناؤں گا پھر وہ مجھے اپنے چی توڑ کی سنگ لاخ زمین میں گلو یاسمین کی فصل پھوٹے گئے اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے خون کے ہر قطرے سے اس عقیدے کا درخت اگے گا جس کی آپ یاری آپ لوگ کریں گے نہیں بیٹے تم ان لوگوں کو نہیں جانتے وہ بڑے صفاق ہیں انہیں رقص شراب کے سیوہ کسی سے دلچسپی نہیں وہ پیداشی اندھے ہیں میں روشنی کو ان کے حوالے نہیں کروں گا ان کی گناہگار سانسیں اس چراغ کو بجھا دیں گی میرا کیا ہے کہ میں زندگی کے درخت کا آخری خزار سیدھا پتہ ہوں میرے گرنے کے بعد نئی کونپلیں پھوٹیں گے سنہری اور سبز کونپلیں تھنڈی چھاؤں دینے والی کونپلیں مجھے گر جانے دو کہ میرے بعد ہی فصل بہار آئے گی میں نقیب بہار کو جھلسا دینے والی ہواوں کے درمیان کیسے لے جاؤں وکرم سنگھ نے سختی سے انکار کر دیا تھا آفریدی نے ایک بار پھر جراہ کی مختلف دلائل پیش کی مگر وکرم سنگھ نے آفریدی کی ہر منطق کو جھٹلا دیا آفریدی تم میرا وقت زائے کر رہے ہو غوش سے سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ میری بیٹی نرملہ ہے میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے علاودین خیل جی کی یلغار کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی چیتور تباہ ہو جائے گا کہ سنیاسی اننپال اور مائی بھان مطی کی آنکھیں سب کچھ دیکھ چکی ہیں پھر بھی اگر سلطان نے ادھر کا رخ نہیں کیا تو تم لوگ اس تہخانے میں ایک سال تک پور سکون زندگی گزار سکتے ہو میں نے تمہارے آرام کی ہر چیز یہاں مہجیہ کر دی ہے جب یہ ساری اشیاں ختم ہو جائیں تو تم سرنگ کے دریئے اجمیر چلے جانا وہاں سے تم بہ آسانی دلی پہنچ رکھتے ہو پھر تمہیں اپنی والدہ اور بہن کی قربت میں می سر آجائے گی نرملہ کو اس وقت تک اپنے ساتھ رکھنا جب تک اس کی زندگی اسی باکردار مسلمان سے وابستہ نہ ہو جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قدر نازک امانت کا بار اٹھا لوں گا علی آمیر آفریدی شدت جذبات سے مجبور ہو کر درمیان ہی میں بول اٹھی یہ امانت اتنے گرا نہیں وکرم سنگھ کی آواز آنسوں کی نمی سے متاثر نظر آ رہی تھی تم جس امانت کا بوج اٹھائے یہاں تک آپ مہنچے ہو وہ بڑی امانت ہے میں نے تمہیں ہر زاویے سے امین پایا اس لیے اپنی غیرت و ناموس تمہارے سپرد کر رہا ہوں یہ کہہ کر وکرم سنگھ جھکا اور اس نے آفریدی کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دی بڑا جانگداز مندر تھا دیکھنے والوں کے دل پگلے جا رہے تھے یکا یک وکرم سنگھ سیدھا ہوا تم سلطان کے حضور رسائی رکھتے ہو میں جانتا ہوں کہ رہنے والے اکثر لوگ بے خبر اور معصوم ہیں انہیں نفرتوں کی آگ میں ناچنانا محبتوں کا بیغام دینا وہ بہت سیدھے راستے پر آ جائیں گے ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اس کے دل میں سراخ ہیں اور اس کے دل کا آپریشن ہے جس کے لیے ساری انسانیت کی جان بچائے تو آپ صدق جاری سمجھ کر ضرور تعاون فرمائے زیادہ نہیں کوئی بوجھ نہیں یہ ہر بندہ دے سکتا ہے ایک ہزار بندہ صرف بیس روپے دے بہت سارے پیسے بن جائیں گے یعنی کہ بہت سار اس مراد دیا ہے کہ جو لوگ کچھ